اسلام علیکم آج ہم ٹراؤزر کا بہت ہی الیکنٹ اور سٹائلش ڈیزائن بنائیں گے تو یہ فیبرک میں جو یوز کر رہی ہوں ڈیزائن کے لیے اس کی جو ویٹھ ہے وہ ساڑھے تین انچ سے ایک پورنٹ زیادہ ہے آپ ساڑھے تین انچ بھی لے سکتے ہیں اور اس کی جو آپ نے لیندھ اتارنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس پیس کو جو ہے اپنے ٹراؤزر کے پانچے کے ساتھ میئر کرنا ہے اگین آپ نے اس سے کم سے کم بھی تین ساڑھے تین انچ جو ہے فیبرک ایکسٹرہ لینا ہے یہاں میں آپ کو میئر کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ ساڑھے تین انچ ایکسٹرہ فیبرک ہے اب ہم نے اس فیبرک کے اوپر پنٹکس ٹالنے ہیں تو بگنرز کے لیے ایزی کر دوں کہ پنٹکس ہم کس طرح سے ڈالیں گے آپ جو ہے وہ اس طرح سے اس فیبرک کو فولڈ کریں گے ایک انچ کے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم آئرن کی مدد سے جو ہے وہ اس طرح سے پنٹکس اپنے جو ہیں وہ بناتے جائیں گے اور بعد میں ان پہ جو ہے وہ ہم سلائی لگا لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی میں نے ان کے اوپر سلائی لگا لی ہوئی ہے یہ سارے جو تھے میں نے آئرن کے ساتھ ان کی کریس بنائی ان پہ ہم سلائی لگا چکے ہیں اب آپ نے اگلا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ یہ جو سارے پنٹکس آپ نے ڈالے ہیں ان کا رکھ آئرن کے ساتھ ایک سائٹ پہ کر دینا ہے اب ہمارا اگلا سٹیپ ہے یہ پنٹکس ہم نے جو ڈالنے ہیں ان کی ہم نے کھلائی جو ہے وہ رکھی ہے ایک انچ تو یہاں پہ اب ہم ایک پٹی جو ہے وہ بنائیں گے یہاں پہ پٹی کی جو چڑھائی میں لے رہی ہوں وہ 2.5 انچ ہے اس کو اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے جو سلائی لگانی ہے وہ ایک انچ سے وان پوائنٹ کم لگانی ہے اب یہ دیکھیں پٹی کو سلائی لگا کے میں نے سیدھا کر لیا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو سلائی ہے اس کو درمیان میں رکھنا ہے اس طرح سے اس کو درمیان میں ہم کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم نے آئرن کر کے اس کو بالکل پریس کر کے نیٹ لک دے دینا ہے تو یہ لیں جی یہ ہماری پٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہتی نیٹ آپ کی پٹی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اب یہاں پہ اگین ہم نے 2.5 انچز کا فیبرک لینا ہے لمبا اس کے ہم نے ٹرائنگل ریڈی کرنے ہیں تو ٹرائنگل ہم کس طرح سے ریڈی کریں گے آپ نے یہ دیکھیں جی ایک کورنر کو دوسرے سے ملانا ہے اور اس طرح سے اس پر آئرن کر دینا ہے آپ ٹرائنگل ہمیشہ ایکولی بنایا کریں تاکہ جب ان پر سلائی لگتی ہے نا تو ان کی لک جو ہے وہ اچھی آئے یہ دیکھیں جی بلکل ایکولی ہمارا ٹرائنگل ریڈی ہو چکا ہے یہ جو ہم نے اپنی پٹی ریڈی کی ہے اس کے آپ نے ایک سائیڈ کے جو ہے وہ باکس گھن لینے ہیں کہ کتنے ہیں اس حساب سے آپ نے ٹرائنگل ریڈی کر لینے ہیں یہاں پہ میں نے دونوں پائنچوں کے اکٹھے ہی ریڈی کیے ہیں آپ جاہیں تو لگ لگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے بہت آسانی ہو جاتی ہے ڈیزائنگ کرتے وقت اب یہ دیکھیں جو ہم نے پٹی ریڈی کی تھی اس کے ہم نے دو دو انچ کی پٹیاں کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دو انچ کی میں ایک پٹی کٹنگ کروں گی اسی طرح سے ہم نے اسی فیبرک کے اکورڈنگ جس پہ ہم نے پنٹکس ٹال لینے ہیں جتنے اس کے باکس ہیں اتنی ہی یہ پٹیاں بھی کٹنگ کر لینی ہے اب ہم نے ڈیزائنگ سٹارٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ایک باکس ہم چھوڑ دیں گے اور اگن اگلا جو ہمارا باکس ہے اس پہ ڈیزائنگ سٹارٹ کریں گے یہ جو ہم نے ٹرائنگل بنایا تھا اس کو اگن ہم اس طرح سے فولڈ کر کے ڈبل ٹرائنگل کر دیں گے اس کو فولڈنگ ٹرائنگل بھی کہتے ہیں آپ چاہیں تو اس کا کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں اور کمنڈ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہاں لگاتے وقت آپ نے اس چیز کا ادھیان کرنا ہے کہ آپ کی مشین کا فوڈ جیس روک پہ آرہا ہوگا نا اس طرف سے آپ نے اس کی فولڈنگ لینی ہے تاکہ سلائی کرتے وقت جو ہے اس میں کوئی چونٹ نہ آئے اور ایکول اس پہ سلائی ہماری جو ہے وہ چلتی جائے رکھ آپ نے ان کا سیم ایک جیسا رکھنا ہے تاکہ ڈیزائنگ میں خوبصورتی آئے اور اسی طرح اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کارنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اب اس پٹی کو ہم نے دوسری سائٹ پہ پلٹا لیا ہے پھر ایک باکس جو ہے ہم چھوڑ دیں گے اور اگین یہ جو ٹو انچ کی ہم نے پٹیاں کٹنگ کی تھی ان کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور وان بائی وان جو ہے اپنے اس باکس میں لگاتے جائیں گے ایک سائٹ پہ ہمارا فولڈنگ ٹرائنگل لگا ہے اور دوسرے سائٹ پہ ہم نے اس طرح سے ان پٹیوں کو جو ہے وہ اٹیج کرتے جانا ہے آج میرا گلہ بہت ہی خراب ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شاید تو اگر آڈیو کوالٹی میں کوئی فرق آ رہا ہو دوسرے سائنگل والی پٹی ہم نے ریڈی کر لی ہے اب یہ دیکھیں جو یہاں پہ میں نے کٹ لگائے ہوئے تھے ایکسٹرا فیبرک چھوڑا تھا آپ نے میں تین ساڑھے تین انچ ایکسٹرا فیبرک جو ہے اپنے ٹراؤزر کی لیندھ کے بعد چھوڑ لینا ہے اور اس طرح سے اب میں اس کو سیدھے رکھ پہ فولڈ کروں گی ٹراؤزر کی سیدھی سائٹ کی طرف آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اوپر والی سائٹ پہ ٹراؤزر کی سیدھی سائٹ آ رہی ہے اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اب جو ہم نے پٹی ریڈی کی تھی اس کو ہم نے اس کے اوپر اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اپنی پٹی کو رکھیں گے اور دونوں طرف اس کو سلائی لگائیں گے اب یہاں دیکھیں جی ہم دونوں طرف سلائی لگا دیں گے جو میری بہنیں گھر بیٹے جو ہے وہ کٹنگ سٹیچنگ کرتی ہیں اور پروفیشنل طور پر سیکھنا چاہتی ہیں باہی نہیں جا سکتی ہیں تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کٹنگ سٹیچنگ کے حوالے سے آپ میرے چینل پہ جا کے میری پلی لسٹ میں سینگ کلاسز کے نام سے میری پلی لسٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو پروفیشنلی کٹنگ ایڈ سٹیچنگ کی کلاسز مل جائیں گی میں لنک بھی ڈیسکریپشن میں ڈال دوں گی اگر آپ چینل پہ نہیں ڈھونڈ سکتی ہیں تو ڈیسکریپشن اوپن کیجئے گا وہاں پہ آپ کو سینگ کلاسز کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا اور آپ اس کو واش کر کے پروفیشنلی کٹنگ سٹیچنگ جو ہے وہ سیکھ سکتی ہیں دونوں طرف سلائی لگانے کے بعد آپ نے فیبرک کو اس طرف کو فولڈ کر دینا ہے یاد رہے کہ آپ نے اوپر والے حصے سے فیبرک کو فولڈ کرنا ہے جہاں پہ ہم نے فولڈنگ ٹرائنگل لگائے ہوئے ہیں اور پانچے والی سائٹ سے آپ نے فیبرک کو فولڈ نہیں کرنا اب یہ جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس کے اوپر ہم سلائی لگا دیں گے تاکہ ہمارے جو ٹرائنگل ہم نے اٹیچ کیے ہیں وہ گم سلائی کے ساتھ لگ جائیں یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پہ سلائی لگا کے ان کو جو ہے کنارے ان کے اندر کی طرف کر دی ہیں اب ہم پریس کر لیں گے ان پہ اچھے سے تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ سا ساتھ نیٹ ہوتا جائے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اپنا جو نیچے کا فیبرک ہے اس کو کور کرنا ہے تو اب اس فیبرک کو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے لیکن آپ نے صرف ہاف انچ اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور بگنرز ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ پہلے کریس بڑھنا لیں آئرن کے ساتھ تاکہ فولڈنگ میں آپ کے جو ہے وہ بلکل بھی جھولنا آئے فولڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس فیبرک کو پلٹ دینا ہے اپنے یہ جو ہم نے باکس لگائے ہیں ان کے اوپر سلائی کے اوپر بلکل سلائی آنے چاہیے اب اس کے کنارے کے اوپر ہم ایک اور سلائی لگا دیں گے اب یہی سے آپ ویڈیو سکیپ کر کے نہ بھاگ جائیے گا کہ چلیں جی سلائی لگ گئے اور ڈیزائن ریڈی ہو گیا تو ایسا نہیں ہے اس کے اوپر سلائی لگانے کے بعد بھی ایک سٹیپ ہے جو کہ آپ کو دیکھنا ہے سلائی لگانے کے بعد اب یہ جو فیبرک ہے ایکسٹرا ہم نے اوپر کی طرف فولڈ کیا ہے اس کو اگین اس طرح سے فولڈ کر دیں گے تو اس طرح سے ہماری یہ ڈیزائنگ جو ہے وہ باہر کی طرف آ جائے گی اس فیبرک کو ایکسٹرا رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا فیبرک اٹیسٹ نہیں کرنا پڑتا آپ کی اسی فیبرک میں جو ہے وہ فولڈنگ ہو جاتی ہے اور آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ بھی گمسلائی کے ساتھ بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ہمارا دامن ہے اور یہ ہمارے سلیوز ہیں کوئی بھی سیمپل فیبرک ہو آپ اس کے اوپر یہ ڈیزائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سلیوز پہ بھی یہ ڈیزائن بنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور دامن پہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ دے گا ویسے میں یہاں پہ ششکے ماری ہوں یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن ہے اور یہ ٹراؤزر کا ہی پانچہ ہے جو میں نے اپنے بازو کے اوپر چڑھایا ہوا ہے اور یہ دوسرا پانچہ ہے جس کو ابھی میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے سلائی لگانی ہے تو جی آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ڈیزائن کو جو ہے وہ اپنے دامن پر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بلکل اسی طرح سے نیٹ ڈیزائن بنانا ہے اور بیک سے بھی میں آپ کو اس کو دکھا دوں کہ یہاں سے دیکھیں یہ بلکل گمسلائی کے ساتھ بنا ہے اگر آپ اس کو دامن پر بناتے ہیں اور بیٹھتے وقت آپ کا دامن اس طرح سے فولڈ ہوتا ہے تو آپ کی نیٹنس جو ہے وہ خود بتائے گی کہ کسی پروفیشنل بندے نے کام کیا ہے تو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ